بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم مرسلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے میری بہت سی بہنوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے لئے وظیفے پوسٹ کیے بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کے لئے تو میری بہت سی بہنوں کو پسند بھی آیا ہے بھائیوں کو بھی پسند ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کو اتنا پسند کیا آج میں آئے ہیں میری بہت سی سسکرائبر کی فرمائش پر رات کو سونے سے پہلے دس بار آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ آپ پڑھیں صبح آپ کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ آپ کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہوگی کسی لوشن کی ضرورت نہیں ہوگی سب آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے ایسا آپ کے چہرے پر نور ہوگا جیسے آپ نے اتقاف کیا ہے جیسے حاجیوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے اتنا پیارا آپ آہستہ آہستہ کر کے دیکھنا شروع کریں یقین مانیں آپ کا چہرہ اتنا نایاب ہو جائے گا روشن ہوگا اور قیامت کے دن سب سے بڑھ کے روشن ہوگا چاند کی طرح روشن ہوگا آپ کا چہرہ الحمدلیلہ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں صرف آپ نے کیا کرنا ہے رات کو جب آپ کھانا کھا لیں نماز ویرہ پڑھنے جب آپ نے نماز ویرہ پڑھ کے آرام سے جب لیٹیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کے اپنے دو کترے لینے ہیں اگر آپ کو دودھ راس نہیں ہے تو پانی کے دو کترے لینے پانی کے دو کترے لے کے اپنے ہاتھ پہ کترے گرائیں اس کے پر کیا پڑھنا ہے دس بار یا نور یہ دس دفعہ پڑھ کے پانی کے پر دھم کریں ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ اپنی آنکھوں پہ اپنے جیسے گردن ہوتی ہے ہاتھ ہوتے ہیں یہاں پہ لگا لیں اور بے عدبی نہیں کیجئے گا پاؤں پہ کبھی نہ لگائیے گا تو آپ نے لگا لینا ہے اب آپ نے جب لگا لینا ہے تو آپ نے صبح سو جانا ہے سات دن آپ یہ کر کے دیکھیں جن بہنوں کے چہرے پہ دانی ہیں چھائیے ہیں یا سیاہیے ہیں تو وہ یہ طریقہ استعمال کرے یقین مانے ختم ہو جائے گا اب جن بہنوں کے موہ پہ چھائیے ہیں یا سیاہیے ہیں ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تھوڑا سا دودھ لے لیں رات کو سو دنے سے پہلے آپ نے دودھ لے لینا ہے کچھا کچھے دودھ کے پر دیکھیں دودھ ضائع نہیں ہونا چاہیے اتنا دودھ نہیں جتنا آپ اپنے چہرے پہ لگا سکے ہاتھوں پہ لگا سکے تو آپ نے وہاں چھائیوں سیاہیوں پہ بے شک پورے چہرے پہ لگا لیں اور آپ سو جائیں صبح اٹھ کے ہلکے سے ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے اپنے چہرے پہ ملیں تو آپ کی جتنی بھی چھائییں ہوں گی جتنی بھی چھائییں ہوں گی وہ گل جائیں گے اور ربٹ کی طرح وہ اتر جائیں گے تو اس طرح آپ نے اس کو اتار لینا ہے اب جن بہنوں کے دانے ہیں جن کے دانے چہرے پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے جیسے گرمی دانے بھی ہو جاتے ہیں جیسے انسان کی سکین ہی ایسی ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیمو لینا ہے ایک چھٹکی حلدی ذرا سی ڈال کے اور لیمو لینے آدھا لیمو کاٹ کے اس میں بنا لیں یا نورو دس دفعہ پڑ کے آپ اس کو مکس کر کے اتنا ہوگے بس آپ کا ایک دفعہ لگ جائے یا دو دفعہ لگ جائے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دم ضرور کرنا ہے رات کو کر کے سونا ہے اب اپنے چہرے پہ دانوں بھی آپ لگائیں جہاں پہ بھی آپ کو دانہ ہے بازو پہ ہے ہاتھ پہ ہے چہرے پہ ہے کہیں پہ بھی ہے آپ لگالیں یہاں تک کہ بچوں کو گرمی دانیں نکلتے ہیں آپ یقین مانے وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں الحمدلی اللہ اور آپ کی جنسہ یہ دانوں کا مسئلہ ہے سات دن کے اندر اندر الحمدلی اللہ ختم ہو جائے گا دو سے تین دن میں فرق واضح نظر آنے لگ جائے گا اور آپ کا چہرہ بھی نور کی طرح روشن ہوگا سب سے بڑھ کے اس تصویح کا یہ فائدہ ہے قیامت کے دن اس شخص کا اس بہن کا اس بھائی کا چہرہ نور کی طرح روشن ہوگا تو جیسا نور آپ پڑھتے ہو یا نور کی تصویح پڑھتے ہو اسے طرح کا چہرہ بھی روشن ہوگا الحمدلی اللہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو میں کہتی ہوں اتنا خوبصورت بنا دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ سب کچھ چھپا ہے تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک کرم سے آپ کا دیکھے گا چہرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور مدرسے کی تعمیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اگر حصہ لیتے آپ سب کو کہیں حصہ لیں اور مدرسے کی تعمیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کو سواب ہوگا آپ ایک پتھر کا بھی جو ہے ایٹ کا پتھر کا کسی بھی چیز میں حصہ لے سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کا سواب ہوگا کبھی